میں جب کمی ہوتی تھی تو یہ اپنے آپ کو سزا بھی دیتے تھے اور اس تغفار کیلئے صدقہ کرتے تھے حضرت ابو طلح بن زید انساری کا واقعہ آتا ہے اور بخاری ہی میں آتا ہے کہ وہ اپنے خجوروں کے باغ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور نماز کیا ادا کر رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک چڑیہ آئی ایک خوبصورت سا پرندہ اور ایک چڑیہ آئی اور وہ چہچہاتی ہوئی آئی اور وہ چڑیہ جو ہے وہ خجوروں کے کسی پکے ہوئے خوشے کے اوپر آکے بیٹھ گئی وہ چڑیہ کی آواز سنی نگاہ چڑیہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئی اور چڑیہ اڑتی بھی چڑیہ کو دیکھتے دیکھتے اس خجوروں کے خوشے اور گچھے کے اوپر نکاح مرکوز ہو گئی وہاں سے سوچوں کی لڑی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی اور نماز کے اندر سہف ہو گیا نماز کے اندر سہف ہو گیا سہف کی کمی اور قطعی کو دور کیا سجدہ سہف کیا سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ باغ ابو طلح بن زید انساری میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا اس لیے کہ یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے یہ ہے صدقہ اور آپ کو پتہ ہے کہ کمی اور قطعی پر استغفار جب کی جاتی ہیں تو اس استغفار کی دعا کی قبولیت کے ساتھ اگر صدقہ خیرات ہو تو انشاءاللہ وہ استغفار کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور ویسے بھی یہ صدقہ پنشمنٹ تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کچھ دینا اگر کمی کو تاہی ہو جائیں یہ بھی تربیت اور تسکی اور اصلاح کا بہترین طریقہ احکار بنا کرتا ہے تو یہ وہ صحابہ اکرام جو حساس تھے they just didn't mention صرف اعتراف بھی نہیں کرتے تھے صرف mention بھی نہیں کرتے تھے رونا دھونا بھی نہیں روتے تھے لیکن جب کمی ہوتی تھی تو حساسیت سے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ دیتے تھے اللہ کی راہ میں اور خاص طور پر جو چیز خلل انداز ہو رہی ہوتی تھی اس کو رحیل اللہ قربان کر دیتے تھے یہ محبت کا پیمانہ دنیا کی چیزیں نہیں تھی محبت نماز سے تھی محبت رب سے تھی اور اس رب کی وہ لقات میں جو چیز اپس میں خلل انداز ہوتی تھی اس رب کی چیز کو رب کے راستے میں قربان کر دیتے تھے اسی لیے ان کی نمازوں کی خوش اور قضو کی کیفیت کا یہ ہاتھ ہے رب عینی علی ذکر کا وشکر